میوچول فنڈ ایم سی یتن نظر آئیں گے آپ کو سکرینز پر کیا خبر ہے بھئی پورا مال چھوڑ کے نگلنا ہے کوئی ہاں تو دیکھئے آشیش ایج ڈی ایف سی ایم سی کا جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر یہ ہے کہ پرموٹرز ایج ڈی ایف سی لیمیٹیڈ ہیں اور ان کے ساتھ ایبرڈین آسیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے آبیسلی ایبرڈین کے پاس لگ بگ سوا دس پرسنٹ کے آس پاس کمپنی کے سپانسر نہیں رہنا چاہتے اور وہ یہ سوا دس پرسنٹ کے آس پاس کا حصہ بیچنا چاہتے ہیں سی بھی ریگولیشن کے حساب سے اگر آپ ایک پرموٹر ہیں آپ کو اگر کوئی ٹارگیٹ کمپنی میں شیئر خریدنا ہے یا بیچنا ہے تو آپ کو ایک پرائر انٹیمیشن ایکسچینج کو کرنا پڑتا ہے یہ ریگولیشن کہتا ہے آبیسلی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ٹرانزیکشن کبھی ہوگا کیونکہ انہوں نے انٹیمیشن دے دیا ہے تو کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اپنی ڈیل ایکٹیویٹ کر کے اس حصے کو بیچ سکتے ہیں حالانکہ کسی بھی پرکار کے ڈومیسٹک میوچول فنڈ کو یہ جانکاری نہیں ہے اور سوتروں کو جانکاری نہیں ہے کہ آج یہ ٹرانزیکشن ہو سکتا ہے لیکن کلیرلی ایک انٹینشن ایبرڈین ایم سی نے اپنا دے دیا ہے کہ وہ اب ایج ڈی ایم سی سے ایکزٹ چاہتے ہیں اور سی بھی ریگولیشن کے حساب سے جو ڈسکلوجر کرنا تھا انہوں نے یسٹیڑے ایکچینج کو کر دیا ہے کافی بڑا نیوز ہے یہ ایک اوورہینگ نکل جائے گا اس کے بعد کو پروموٹر تھے کامپنی اس کے بعد کافی سٹیک بیچ چکے تھے یہ لارس کا سٹیک باقی ہے اور جو آشیش سننے مارا ہے کہ ایک سنگل بائر کو یہ سٹیک بیچنے کے تیاری ہے ایک لارج پرائیویٹ ایک پیٹی کو اور اس کو یہ سٹیک بیچے تھے گا اگر وہ ہو گیا اور سیدھا کا سیدھا بلوک دیل وینڈو میں وہ اگزیکیوٹ ہو گیا تو ایک سٹاک کے لئے ایک میکسیو ٹرگر ہو گیا یہ ایک سٹاک ایک ٹائم پر بہت اوورپرائز ہو گیا تھا اس کے بعد اس میں کافی بڑا کریکشن آیا تھا ابھی بھی ایکسپنسیو ایک سٹاک لگی ایک سٹاک 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 ایکسپنسیو نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا اوورینگ ہٹے گا اگر ہو گیا اور وہ جو اگر جو گریپ فائن ہے کہ اگر ایک ہی سنگل بائر کو ہو گیا بلوک وینڈو میں ہو گیا اور پرائیوٹ ایک پیٹی پلیئر اس کو سیدھا چلا گیا تو یہ ایک کافی بڑا اوورینگ کہ کلین آؤٹ ٹریڈ ہو جائے گا یہ بیسیکلی اپ ڈیٹ کہتا ہی ہے 10.21 پرسن سٹیک اور وہ اسی جو آپ نے ہی شیئر کر دی سوپے مانس شارٹس ککلی تو دیکھیں ترینڈ پوزیٹیو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایک بڑھا ریلی ہم نے اٹھارہ سو پچاس سے دیکھی ہے اب سٹاک جو میری کسیو آگسٹ کے ہیز ہیں ان کے آس پاس سٹیٹ کر رہا ہے پیٹن پوزیٹیو ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیوز بریچ ہو جائیں گے اور چو میسو پچاس سے لے کر پچیسو تک کے اس تار آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بلکل کھریداری کرنے کی راہر آئے گی پوزیشنل بیسس پہ کھریداری کر رہے ہیں تو آپ کو ٹاپ بلوس ہے اکیس ورپے کی نیچے رکھنے ہیں اور ٹارگیٹ چو میسو چو میسو پچاس کسیٹ کرنے ہیں اوکے چلیے یہ ایس دی ایسی ایم سے کی بات ہوگی ایک اور اور ایمپورٹن نیوز اچھلی وہ نیوز کل آئی تھی اور ہم نے کل ایڈریس بھی کی تھی آشیش لیکن مارکٹ نے شاید اس کو پوری تصویل سمجھا نہیں اور اتنا ریاکشن دیا جیتنا مارکٹ کو دینا چاہیے تھا کیونکہ کافی نیگیٹیو نیوز تھی وہ تھی وڈا فون آئیڈیا کے اوپر کیونکہ جو گورنمنٹ سے ایکوٹی کنورجن آنا تھا وہ اب تک کوئی انٹیمیشن نہیں آیا تو اس کے لیے انہوں نے جب ایک ڈیٹ ڈیل تھی وہ پوسپون کی ہے تو آسیم کے باس چلتے ہیں اور پوری جانکاری لے لیتے ہیں اس کے بعد اس ٹاک پر بھی بات کرتے ہیں آسیم گوڈ ماننگ بتائیے آدھیکی جو کمپنی ہے اس کے اوپر وینڈرز کا قریبا 10,000 کروڑر بھی کیا سپس بکایا ہے اور دو مہینے پہلے دونوں وینڈرز نے اس کو نوٹس پیڑڑ کے اوپر وہ بھی رکھا تھا لیکن اب کہانی کیا ہے کمپنی جو ہے ایٹی سی کو سولہ سو کروڑر بھی اپن کونٹیبل ڈیوائنٹر جو کرنا چاہتی تھی اس کے جاریے فنڈ جوٹانے کی تیاری جو کمپنی کی تھی اور اس کے لیے کمپنی نے جو ہے کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز اس کا اپرویول جو بھی لیا تھا اور شیئر ہولڈرز کے اپرویولز لینے کے بعد میں کنڈیشن جو ہے رکھی گئی تھی کہ سرکار سے ایکوٹی جو ہے پہلے کمپنی میں ایکوٹی جو ہے ہو لے گی لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی انٹیو میچن جو ہے کمپنی کو جو نہیں ملا ہے سرکار نے بھی تک ایکوٹی لینے پر کوئی فیصلہ جو نہیں لیا ہے سرکار نے کمپنی کو کہا ہے کہ آپ پہلے اپنا ایک سولیڈ پلان جو دیجئے تاکہ ہمیں لگے کہ آپ کمپنی چلانے میں انٹریکٹڈ ہے آپ اس میں انویسمنٹ جو ہو کیجئے اس کے بعد ہی ہم اس میں ایکوٹی جو لیں گے تو اب کمپنی ریزولیشن جو ہے پندرہ دن کا تھا تو وہ لیپس کر گیا ہے کمپنی دوبارہ سے ایٹی سے سبات چیز جو کرنی پڑے گی دوبارہ سے ایجیم جو ہے بلانی پڑے گی دوبارہ سے ساری پرکریہ جو اس کو پڑا پڑے تو کل بلا کر ہم یہ کہ سکتے کہ وہ دیکھون آئیڈیا جو ہے سولہ سو کروڈر پر جٹانے کے تیاری ایٹی سے کر رہی تھی ان کے پلان کو ایک جٹکا جو ہے وہ لگا ہے اب وہ کمپنی ہے وہاں سے سولہ سو کروڈر پر نہیں جٹا پائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بینڈر سوارہ سے اس کو کہیں کہ آپ اپنا پیسے جو ہے وہ جو کھائیے تو اس کو لے کر کہ کمپنی کے آنے والے دنوں میں مجھکیلے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں ایٹی سی آنے کی ایمریکن ٹاور کمپنی وہ جو سولہ سو کروڑ پر آنے تھے وہ نہیں ہے اسیم کیا کارنے پندرہ دنوں میں وہ جو ٹائم لائن دی گئی تھی اس میں یہ جاری نہیں ہو پائے ایسا کچھ آئیڈیا ایٹی سی کی چھکتا نہیں ہے ایسا ہو گیا کیا نہیں دیکھیں اس میں جب یہ شیئر ہولڈر سے اپرووال لیا گیا تھا تو اس میں کنڈیشن رکھی گئی تھی کہ پہلے سرکار اس کے اندر ایکویٹی جو لے گیا اور اس کے بعد ہی ہم جائے ایسی اوپن کنوارٹیبل ڈی بینچر کو ایکویٹی کے اندر کنوارٹ جو ہے وہ کریں گے تو سرکار نے ابھی تک حصہ داری جو نہیں لیا جان تک اگر میں سرکار کی بات کروں تو سرکار سارے جو پرکنیاں اس کو پورا کر چکی ہے مائی میں ہی فائنال سورٹری سے اس کا اپرووال آ چکا ہے لیکن اس کے بعد یہ ڈیل لے کر کے باتچیت آگے جو نہیں بڑی ہے کیونکہ سرکار چاہتے ہیں کہ کمپنی جو ہے وہڈا پون جو ہے وہ سارے ایک کنکریٹ پلان دے سرکار کے سامنے اپنے اپنے پیسا جو ہے وہ لگائے کمپنی کے اندر تاکہ ان کو کمپنی آگے چلتی جو ہے وہ رہے گی سرکار کی ایکوٹی لینے کے بات تو ابھی تک سرکار کی طرف سے ایسا کوئی بھی قدم جو ہے ہم کو دیکھنے کو نہیں بلا کہ سرکار اس کمپنی کے اندر ایکوٹی جو لینے جا رہی ہے تو اسو جیسے یہ ٹائم پیریڈ جو لیپس کر گیا دوبارہ ایٹی سیسے باتچیت ہے دوبارہ اپکے ایجیم بلانی پڑے گی دوبارہ سا شہرولت سے اپروول لینا پڑے گا تب یہ ساری چیزیں شہرولت میں آگئے کہ دوبارہ سی اپروول ہوگا یا نہیں ہوگا ایٹی سیس کو اگری کرے گی یا نہیں کرے گی ایٹی سی نے جانکاری دے دی ہے کہ وہ اس کو وڈا فن سے پیسے آنے کے بھی جو ہے وہ نہیں بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے وچار ایکسپرٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی نیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں